بی فور یو گروپ آف کمپنیز پریزنٹس آل آؤٹ آپ کو اچھا کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری جیوری نے پھر یہ فیصلہ کرنا ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں 02134860893 اس کے ساتھ ساتھ زک موٹر آئل کے یہ وچرز بھی ہیں آج آئے ویٹے اسمان صاحب جو صابزادے محق صاحبہ کے اور وہ ایک وچر بھی لے کے گئے کہ پہلی مرتبہ آئل بھی چینج کرانے کے لئے زک موٹر آئل یہاں پر موجود ہے تو بائک بھی دی جاری ہے تو آئل بھی چینج کر آسکتے ہیں لیکن آپ کو کال کرنا پڑے گی اسی نمبر پر جو میں نے آپ کو بتایا اور ہماری سکرین پر بھی بار بار چل رہا ہے پشاور ظلمی نے آج شاندار فتح حاصل کی لیکن کل کے میچ میں جو صورتحال ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھی تھی ہیدر علی اس وقت بڑے پروسپیکٹ دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے جس طریقے کی وہ برسکٹنگ کر رہے ہیں میں ایک چارٹ دیکھ رہا تھا جو اب تک پی ایس ایل کی تاریخ کا ہے کہ ہائیس سٹرائک ریٹ کا تو پاکستان کے اگر کوئی بیٹسمن ہائیس سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہیں تو وہ ہیدر علی ہے ہیدر علی نے کیا کہا ذرا سنتے فیلنگ تو اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کرتا ہوں کہ پوری ٹیم کی کنٹریبیوشن بہت اچھی تھی جیسے اینڈ پر ایدر ورڈ اچھا کیلئے ہیں شروع پر امام بھئی اچھے کیلئے ہیں اور شیب بھئی اچھے کیلئے ہیں ساروں کی کنٹریبیوشن اچھی تھی اسی وجہ سے ہم اینڈ تک میچ کا ہمارا یہی پلان تھا کہ میچ کو اینڈ تک لیکھ جانا ہے اور لگش ہو کر ہم نے میچ چیز کی ہے جی بالکل پاکستان جب انسان کھیلتا ہے تو اس کے اوپر اس کے ایکسپیکٹیشن لوگوں کی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اور آپ کے مطلب کے پریکٹرس اچھی کرنے شروع ہو جاتے ہیں انسان کے ایار جو ہمارے فینس ہیں وہ دیکھتے ہیں ٹی وی بغیرہ تو اس لئے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنا جو پرفارمنس ہے وہ ہونڈیٹ پرسٹ دیں اور اچھے سے اچھی دینے ہی کوشش کریں جی شیپ بھئی ایکسپیرینس پلیئر ہیں تو کافی کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے اندر پیچ پہ بھی اور باہر بھی پاویلین پہ بھی کافی کچھ وہ بتاتے ہیں کہ کس حساب سے کلنا ہے اندر تو پھر آپ کو بتا ہے وہ بھی رنز بھی کافی تھی انہوں نے کہا ہے جو آپ کی گیم ہے اچھے پرفارمنس بھی ہو اور ٹیم بھی جیت کی پیسے واقعی میں حفیظ جس طریقے کی پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ رول موڈل بنے میں ان ینگ سٹرز کے لیے زبردست پرفارمنس کل وہ رن آؤٹ نہیں ہوتے تو لاہور کلندر شاید اس میچ میں بھی بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو جاتا کل لاہور کلندرز کو پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑھاتا ان کے ہیرو پاکستان کے ہیرو محمد حفیظ نے کیا کہا تھا یہ بھی سن لیں نہیں ای rabbit اگر اووراول دیکھیں تو ہماری پہلے پانچ سیوور میں ایک ایک جیوشن اچھی نہیں تھی ایس اگر بیٹنگ یونٹ یاس دیو ایس ایس اہم سم دنگ و دلو بولر لیکن سیل ایی ٹی ٹی ٹوینٹی پلیر آپ کو ایک جیوشن اچھی کرنی ہے ای ٹنگ ایک مومینٹم ہم نے دوبارہ ری گین کیا سٹارٹنگ فروم سیونتھ اوور ٹیل تھرٹینتھ اوور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایک دم سے مومینٹم لوز کیا جو مومینٹم ملا تھا جتنے رنز ہونے چاہیے تھے ہم نے اس میں 20-25 رنز کم کی ہے کیونکہ ایٹ سٹیج ہمیں 180-190 کے پاس سکور کرنا چاہیے تھا بے کل اگر حفیظ کریس پر ہوتے تو جتنی وہ رنز کہہ رہے ہیں اتنے رنز سکور ہو جاتے رافے آجی حفیظ بھائی تو سب سے اچھی اپنی فارم بے ہیں سالوں دو سال سے وہ رن تو کافی کرتے آ رہے ہیں مگر اب تو بالکل ایلیٹ پلیئرز کی لسٹ میں وہ ان کو کرتے ہیں مگر حیدر علی کی میں بات کروں گا آپ دیکھیں کہ حیدر علی جب سے ڈاؤن دی آرڈر آنا شروع ہوئے یہ رن کرنا شروع ہو گئے یہ پاکستان کے لیے انہوں نے ایک آتے نہیں کیا اچھی کھیلی ہے ورنہ یہ کانسٹنٹلی فیل ہو رہے تھے جتنی دو تین سیریز ہوئی ہیں پچھلی اور ایون پی ایس ایل کے سٹارٹنگ کی شروع کے مائج جب انہوں نے اوپن کیا تو یہ رن نہیں کر پا رہے تھے مگر جیسے ہی یہ ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن تھوڑا سا نیچے آتے ہیں جہاں بال کا شائن تھوڑا سا آف ہو جاتا ہے اس کے بعد کہہ گئتے ہیں ان کی جو پاور ہٹنگ ہے وہ بہت سازگار ہے بہت یوسفل ہے تو میرے خیال سے پاکستان کو ایز این اوپنر نہیں ان کو بھی نیچے تھوڑا سا کھلانا چاہیے اور ایز این اوپنر کے رضوان کے ساتھ جو بھی فخری ہے جو بھی ہوتا ہے ان کو یوس کر سکتے ہیں اوپنر کون ہونا چاہیے فیہام آرائی صاحب ہیدراباد سے آپ تشریف رہے ہیں بی فور یو کیپس ہیدراباد کے آپریشنل مینجر ہیں آپ ویسے کوئی کرکٹ کرکٹ کا بھی شوق ہے سر کرکٹ کا ایسا انٹرٹینمنٹ شوق ہے اتنا زیادہ اس سے لگاؤ نہیں ہے لیکن جو یہ پی ایس ایل چل رہا ہے فرسٹ آف آل تو پی سی بی آر گورنمنٹ پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کووٹ کے ٹائم پہ بھی یہ پاکستان کی عوام کو ایک انٹرٹینمنٹ کا بہت اچھا ہے 50% کراؤڈ ایسا شور تھا مزہ آرہ تھا اس ٹی ڈی ایم میں ابن اللہ یہاں پہ کافی انٹرٹیننگ ہے اور اس کی وجہ سے ہی توجہ پی ایس ایل کے جانے بچی ہے کیونکہ آج کل جو جنریشن ہے وہ فاس کرکٹ کی طرف ہے جیسے ٹی 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 میچ ہے تو کافی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کا فیوریٹ پلیئر ہے سر حفیظ پاکستان کا ہیرو شرجیل خان نہیں ہے بہدر آباد کا سر حفیظ ہے جو اوبرال بہت اچھی پاکستان کے پاکستان کے تو شرجیل بھی تو پاکستان کا ہی ہے وہ بھی سر پھر جو ہماری شہر کا ہے اس کو تو ہم نے سپورٹ کرنا ویسی ہی نا چیزیں ہماری جو ہے نا بیفور کا ہے اس ٹیم میں تو ہم تو سپورٹ اسے کی کریں گے جیسے انہوں نے کہا یا ایسے تو باتیں نہیں کرو حفیظ صاحب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کا ہے تو سپورٹ کریں گے پاکستان کا اور کوئی پلیئر ہوگا اچھا ہوگا اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اس کو بھی کریں گے لیکن پہلے کلندرز ہے پہلے بی فور یو ہے بی فور یو ہے اس کی بات جوانے سب ٹیم ہے تو سب جیتے گا پاکستان کوئی بھی ٹیم حفیظ صاحب کیسا چل رہا ہے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کا کام آپ مارکٹنگ مینجر ہیں مارکٹنگ کیسی چل رہی ہے الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے میں تو صاحب صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کرو میربانی تم اہل زمین پر خدا میربان ہوں گا عرشی برین پر ان کی بی فور یو آنے سے پاکستان میں بہت سا بیرزگار جو نوجوان تھے وہ تقریباً وہ اپنے حصے ڈال کے وہ لے کے آئے ہیں اپنے جوب دلائے ہیں اور کام کر رہا ہے الحمدللہ آج کل اگر بیس ہزار کمانے والے ہیں وہ ایک لاکھ تک کمانے والے ہیں بی فور یو کے حوالے سے اور میں کہہ رہا ہوں جو فیزیکل جو بزنس ہے اس میں آ جائیں کام کریں بلکل اچھا جا رہا ہے بلکل اللہ بہتر بی فور یو بہتر بہت سارے چال لاکھ ممبر کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں بھئی آج اور دعائیں بڑھ گئیں دیکھیں نا مہک صاحبہ ہی تھی ساتھ صاحب آئے تھے ان کے بچے آئے تھے تو اور دعائیں انہوں نے لیوں گی آج ظاہر بائک لے کے جا رہے ہیں وہ یہاں سے تو خوشیوں کے ساتھ گئیں بلکل خوشیوں کے ساتھ جا رہے ہیں سر بلکل سب کے لئے خوشی کی بات ہے بی فور یو پاور ہے سر بلکل کام کر رہے ہیں الحمدللہ اور ہمارے سب کے لئے دعائیں یہ ہے کہ اللہ کرے یہ بی فور یو قائم دائم رہے ہیں بلکل قائم دائم ہے ہیدر آباد میں کیسی ہے آپ کی بی فور یو کیپ نصیبی بہت اچھی ایک سروس واپر چل رہی ہے لوگوں کے لئے ایک بہت اچھا روزگار کا یہ پریٹ فارم ہے جو وائٹ کالر لوگ بھی اس میں بہت اچھے طریقے سے رسالے کے اپنے روزگار کو یہاں پر ڈبل کر رہے ہیں ایک اچھی چیز ہے ایک اچھی سروس ہے ہیدر آباد میں اچھا انیشیٹ ہوگا ہے بیلکل ٹھیک بات ہے ایک بال بھائی ذرا تھوڑا سا بتائیں دوسری آپ یہ جو حفیظ اور حیدر علی کتنے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں دونوں انڈیا میں ہونے والے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے لئے کیونکہ جس طرح کی ہٹنگ آپ حیدر کر رہے ہیں اور حفیظ کر رہے ہیں حیدر میں ایک ہم بیٹے میں راپروں بیٹے میں جتنا کانفیڈنس اس کے اندر ہے میں نے ابھی تک آپ دیکھیں پہلی بال سے وہ جو لیتا ہے پہلی بال پر چھے مار دینا اس سے پتہ لگتا ہے کہ فل کو بڑا کانفیڈنس سے کھل رہا اور مجھے پچھلے جو ساؤت افریقہ کی جو وہ آئی تھی اس میں تھوڑا سا مجھے وہ ہو گیا کہ اس کو غلط جگہ پر غلط بھیج دیا گیا اوپن نہیں کرانے چاہیئے تھا اس کو جو تھا مگر وہ ایک ایسا پلیر ہے پاکستان میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے اس کے اندر اگلے جو ورلڈ کپ آئے گا ورلڈ کپ میں ایک بابر آدم کے نام کے ساتھ بھی اس کا نام جوڑا جائے گا وہ اتنا ہے اسکیلیبر پیار اسکیلیبر پیار توقیر حیدر اور حفیظ حفیظ تو خیر اس وقت آپ کے ساتھ ساؤت افریقہ کہ میں اس کو یہاں پر تھوڑی سی یہ چیز ختم ہو جائے نہیں تو حفیظ کو بھی تو آ جانا چاہیئے تھا حفیظ تو آ گیا تھا نا کیوں نہیں کہا ہے ایک دن کے بعد آیا تھا تو آپ کی ڈزیم چار گھنٹے آپ نے کیوں بٹھا گے رکھ گئی جب ان دونوں کو اس کے اندر لیکن میں نے یہ اکبال بھئی یہ confusion ہے اور جاوید آفریدی دو دن پہلے دوبئی سے اپنا نیگٹیو ان کا ٹیسک تھا جاوید آفریدی کی بات ہی نہیں وہ جو ٹیم پشاور ظلمی کی بات کر رہا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں تو کیوں بیٹھے تھے وہ بیٹھے اس لیے تھے کہ اونر بھی نہیں مل سکتا اگر بائیو سیکیور بابل میں نہیں ہے لیکن جب پی سی بی نے انہوں نے اپنے دونوں ٹیسٹ دکھائے تھے ایک دوبئی سے کرا کے آئے تھے ایک پاکستان آتے ہی کرایا تھا تو تین دن میں ان کے دو نیگٹیو ٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے علاو کیا گیا پھر دوسری چیز میری لیک خراب نہیں ہونی چاہیے وہ بسنی جگہ پہ قانون اپنی جگہ پہ اپنی جگہ پہ آپ کو اس کو فالو کرنا ہے آپ ساؤتھ افریقہ گئے تھے نیوزیلینڈ گئے تھے ماں ٹیم نے کیا کہا تھا اگر آ کر کسی نہ بھو گیا ہم ٹیم کو پیک کر دیں گے یہ ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے میں بات ہی کروں سب کو فالو کرنا ہے کہ اگر آپ نے چالیس منٹ توسری ٹیم کے پلئیر بس میں بیٹھے رہے آپ کا انتظار کرتے رہے یہ اقوال بھائی وہ بائی لیٹرل کانٹریکٹ ہے حفیظ کا جو معاملہ تھا پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا بائی لیٹرل کانٹریکٹ تھا اس کانٹریکٹ کے تحت چاہے وہ ساؤتھ افریقہ کا کھلاڑی ہو یا پاکستان کا کھلاڑی ہو یا کوئی آفیشل ہو اس کو تین تاریخ کو بائیو سیکیور ببل میں آنا تھا اگر میں بات کرتا ہوں اپنی پاکستان سوپر لیکی یہ ٹوٹلی ہماری پروڈکٹ ہے دیکھیں ان میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے وہ ایک کانٹریکٹ تھا ساؤتھ افریقہ بورڈ کے ساتھ میں نے بہت سیکیگہ کی پاکستان میں زنیا میں گئی ساؤتھ افریقہ بھی جب آئی بھی تھی تو یہ پی سی میں کیونکہ سٹے کر رہے تھے تو یہ جمخانہ میں ساری ٹریڈنگ کر رہے تھے آپ تو بالنگ بھی کیتی انہیں انیشلی نہیں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک دو بالرز چاہیئے تو سلیم اصف صاحب جو ہے وہ جمخانہ کی مینجمنٹ کمیٹٹی میں بھی انہوں نے بالنگ کی دی نہیں انہوں نے میرا نام دیا تھا مگر جب یہ ٹیم آئی تو انہوں نے ان کی جو ایس او پیز تھے اس کے حساب سے انہوں نے پاکستان کے کرونا ٹیسٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا انہوں نے بولا جو سرز آفریقہ بورڈ نے ٹیسٹ کیا ہے اور ان کی جو میڈیکل ٹیم ہے وہ جو ان کے پاس جو کٹس ہیں وہ ساتھ آئے تھے وہ ہی اپروف ہوگا تو اس وعیے سے پھر کہہ کرتے ہیں ہم لوگ ان کو دیکھیں نا وہ ہمارے ٹیسٹ کو قبول نہیں کر رہے تھے نہیں کر رہے دیکھیں ایسے میں وہ ایک پلیئر کو وہ بھی ایسا اتنا انفارم بیٹسمن کہ وہ تو جان چھوڑائیں گے ایسے میں کوئی نئی کنٹروورسی ہوتی تو پاکستان آپ کو بتا ہے وسیم خان نے خود کال کی تھی خود کال کی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں حفیظ کو کہ حفیظ تم آرہے ہو یا نہیں آرہے کیونکہ وہ ایمپورٹنٹ پلیئر تو تھا خیر اس ٹاپک کو چھوڑیں کالر آگئے جناب ریولٹ بائیک کے لیے سوال کریں گے اسلام علیکم اسلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہے میں سیدہ رومیسہ کراچی سے بات کر رہی رومیسہ کراچی سے رومیسہ تو ویسے ریزیڈنسی بی فور یو ویلاز رومیسہ بیوٹی بولر تو ہمارے سپانسر بھی ہیں رومیسہ سوال کریں جی جی میرے سوال یہ ہے کہ پی ایسل کی ہسٹری میں دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس تک ابھی جتنے میٹس ہوئے ہیں ان میٹس میں کتنے میٹس کا فیصلہ سپر اوڑ سے ہوئے ہیں گوڈ کوئیشن رومیسہ مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے محک جیت کے چلی گئی اور اب لگ رہا ہے رومیسہ جیت کے چلی جائیں گی تو پھر میں کہہ دوں آج تو لے گئی وہ میک ہو سکتا ہے رومیسہ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں تینکیو واری مچ رومیسہ آپ آ سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں 021-3486-0893 پر اور پھر بائیک بھی آپ کی اور زک موٹر آئیل کا یہ وچر بھی آپ کا جی توکیر صاحب ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت ہماری گفتگو چل رہی تھی کوئیٹا گلائیٹرز کی تھوڑی بات کر لیں کیونکہ کل اقبال بھائی نے شام سے ہی کہہ دیا تھا کوئیٹا ہارے گی یہ اقبال بھائی نے اسی وقت کہہ دیا تھا ہارے گی نہیں جیتے گی اچھا جیتے گی کہا تھا اچھا وہ چلے وہ ہار گئی دیا جا آپ کو یاد آپ کریں میں نے کہا کوئیٹا ہارے گی فلوز میں ندیم بھائی کو بتائے بھی جب فون پر بات ہوئی ایک چیز ڈیفرنٹ تھی حسنین نے ہر آور میں دو دو یوکر کریں تو مجھے لگتا ہے کئی ندیم بھائی کے کان تک جو بات پچائی تھی اس پہ تھوڑا سا نہیں اس کے بعد انہوں نے وہ بھی کی تھی جو سرفراز سے بھی بیڈ لک کہہ لیں مگر وہ کوئی بھی پولر جانبوچ کی نہیں کرتا بے کل صحیح بات ہے میں کوئیٹا گلائیٹرز کی جانب تو آتا ہوں تحقیل ذرا ان کے کوچ 1992 ورلڈ کپ کے ہیرو پاکستان کے مہین خان صاحب کس فریم آف مائنڈ میں تین میچوں میں تین شکست میری تین کائے کائے کوئی ٹاکو ہو چکی ہے سرہ سنیں مہین خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو ڈیوٹیز ہیں وہ سہی رسپونسیبیلیٹی لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ بڑا ٹوٹل پوزٹ کیا جائے بٹ انفورچنیڈلی بولرز سے نیشلی بولرز ٹرائی ضرور کر رہے ہیں بٹ آف کورس بڑا ٹوٹل پوزٹ کیا جائے جس نے بھی سیکنڈ بیٹنگ کیے وہ چیز کر پا رہا ہے آرام سے چیز نہیں ہو رہا بٹ سٹرگل ضرور کر رہے ہیں ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے بٹ بولروں سے مشکل ہو رہی ہے ان کو اپنی جو ایکزیکیوشن ہے جن کے پلانز ہیں اس کی ایکزیکیوشن بکاوز اف دو ویڈ بول ایسی لیے بہت ڈیفیکل فور دیم دس میچ ہو چکے دس میچوں میں کوئی ٹیم بھی ایسی نہیں جس نے پہلے بیٹنگ کی اور میچ جیت لیا کل کوئی ٹھا گلیڈییٹرز کے چانسز بہت بڑھ گئے تھے اور اقبال بھائی اسی لیے بہت کانفیڈنٹ تھے جیتے گی جیتے گی میں کہہ رہا بھائی میچ تو پورا ہو جانے دیں لیکن اقبال بھائی کہہ رہے تھے جیتے گی خیر اقبال بھائی چلے ایسا ہو جاتا ہے آہ میں ایک کالر سے بات کر کے آتا ہوں جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بھیلو ہر شخصہ بھائی ہم دولوں سلام دو ہی کرتے رہیں گے بھائی اسلام علیکم میرا نام نسیم راجپوتے آپ کون سا بات کہہ رہے ہیں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے ذرا دوبارہ بولیں گے بلو اب آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے جی بتائیے گا کون سا آپ کہاں سے بات کہہ رہے ہیں میں زلہ جنوبی وزیرستان سے بول رہا ہوں میرا نام جنید خان ہے جنید خان صاحب جنوبی وزیرستان سے جنید خان صاحب آپ نے ایک سوال کل کیا تھا ہے پرسوں کیا تھا دوسرا سوال آپ کا جی دوسرا سوال کچھ اس طرح سے ہیں کہ یعنی پی ایس ویل میں پاکستان کی جو بالنگ ہے یعنی کہ سوپر سے اوپر جا رہا ہے یعنی کہ بہت ہی زبردہ اٹھے پر جا رہا ہے اگر ہم بات کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ بھی اچھی ثابت ہوگی پی ایس ایل میں یعنی کہ سوپر دیگ میں جتنے بھی بیٹنگ ہیں یہ اچھا ثابت ہو جائیں گے پی ایس ایل میں نام روشن کر کے یعنی کہ تمام دیگ میں جو بہت اہمیت رہا ہے دوسرا سوال پوچھ یوں ہیں سر جی دوسرا سوال پوچھنا چاہتا ہو سر جی بھئی ایک سوال ہوگا چلیں پوچھ لیں آپ دوسرا جی جنیس صاحب آپ تو وزیرستان سے بات کر رہے ہیں اتنے خطرناک صورتحال ہے وہاں پہ جو ہم سن رہے ہوتے ہیں آپ کو دو سوال کا موقع ہے جنیس صاحب پوچھیں سوال سر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ یقین کر لیں کہ یہاں پر سگنل کام نہیں کر دیں میں بہت کوشش کر رہا ارے آپ کے سگنل تو پورے آرہے ہیں آپ دوسرا سوال کر رہے ہیں جی سر سیفٹی ابھی تک کتنے سیفٹی لگائے چاہ چکے ہیں پی اے سیل میں یعنی پہلے ایڈیسن سے لے کے ابھی تک اس میں بھی آپ ریوالڈ بائیک پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے آج بھی ریوالڈ بائیک پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تھوڑی بائیک سلو کر کے بات کر رہے ہیں یا کہیں سائیڈ میں لگا لیں پھر بات کرتے ہیں جی آہستہ سے ذرا سوال کریں کیا کہہ رہے تھے سر جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کتنے سیفٹی لگائے چاہ چکے ہیں پی اے سیل میں کتنے چھکے لگائے چکے ہیں اوورال چھے پی اے سیل میں جی جی اوکے تینکیو وریمہ جنید خان صاحب آپ کے دو سوالات آگئے ہیں وہ ہم نے شامل کر لیے کیا کہہ رہے تھے آپ بریک ابھی میں آتا ہوں آپ تھوڑا دا بریک لگائیں کیونکہ آپ آرڈر آگئیں یہاں پہ بریک کے تو پھر مہین خان صاحب نے جو کچھ کہا انفورچنیٹ رہا ان کی ٹیم کے ساتھ کے تینوں ٹاوس لوس کر گئے اور پھر جو ویٹ کنڈیشن ہیں جو مہین خان کہہ رہے ہیں بلکہ سبھی بھی یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی وجہ سے اب تک کوئی ٹیم پہلے بیٹنگ کر کے جیتی نہیں ہے بیڈ لک پہ بھی بات کریں گے اور غلطیاں کہاں پر ہیں کوئیٹا کہے کہے کوئیٹا کی بریک کے بعد بی فور یو گروپ آف کمپنیز پریزنٹ آل آؤٹ جیتے گا پاکستان ایک مرتبہ پھر نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے کراچی کینگز اور پشاور ظلمی آج میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اگر ٹیموں کی کار کردگی کا جائزہ لیں تو پھر جو چند ٹیمیں ٹاپ پہ دکھائی دے رہی ہیں اس میں لار کلندرز دم آدم مست کلندرز بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس طریقے کا ان کا فلونٹ آغاز ہوا ہے کل کے میچ میں حفیظ رن آؤٹ ہو گئے کچھ تھوڑی چیزیں ہو گئی تھی ورنہ یہ ٹیم جس طریقے کی کھیل رہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں اگر میں پاکستان سوپر لیگ کو اس وقت اس ملک کی نہیں بلکہ دنیا کی سیکنڈ بڑی لیگ قرار دیتا ہوں یا پہلی بڑی لیگ کمپیٹیٹف کرکٹ کے لیاز سے تو ہم سے بہتر کوئی لیگ دکھائی نہیں دیتی ہے اس لیگ کو بنانے میں تمام فرنچائزرز کا بہت بڑا رول ہے لیکن ایک فرنچائز جو جس نے اس کو بنانے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا انہوں نے پورے پاکستان میں جا کے جو پلئیر ڈیولپمنٹ پروگرام کیا تھا پھر اس ٹیم کو سڈنی لے کر گئے لئیہ سے لے کے کشمیر تک گلگت تک بھاولپور اور کئی ساری جگہوں پہ مجھے میں نے خود جا کے کام کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس محنت کے ساتھ وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اور اس وقت جو اگر ان کا ہائی پرفارمنس سنٹر دکھائی دیتا ہے تو وہ اس وقت دنیا کے کسی بھی ہائی پرفارمنس سنٹر سے کمپیر کیا جا سکتا ہے جس انداز سے وہاں ٹریننگ اور کوچنگ ہو رہی ہے کوئی اور نئی ٹیلی فون لائن پر موجود ہے مائنڈ آف کلندر کلندر کا آپ ان کو دماغ کہہ سکتے ہیں اور ذہن بھی قرار دے سکتے ہیں چیف ایگزیکٹیو آفیسر لاہور کلندر آتف رانہ صاحب شو کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں کلندر بھائی اسلام علیکم اسلام کلندر بھائی کیسے ہیں زبرداز بلکل ٹھیک ہوں آپ اس دفعہ تو سیزن میں سٹارٹ سے ہی مائنڈ آف کلندر شروع ہو گئے آتے بھائی یا رجی بھائی آپ کو بتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہم پہلے سیزن سے یہ بات کرتے تھے کہ ہماری لاسٹ پوزیشن تھی اس پہ دراف ٹیبل پہ پانچ ٹیمیں تھی اور پانچ ٹیمیں تھی ہماری تھی تو ہم وہ پلیئرز ہم رکھنا چاہتے تھے وہ ہم نہیں رکھ سکتے ہمارے پر دو راستے تھے ایک راستہ یہ تھا کہ ہم ایسے زیادہ خلط کر کے تو باقی ٹیموں سے پلیئر توڑ لیتے اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اپنے پلیئر ڈیولپنٹ کے طور پر نئے پلیئرز کو جو ہے نا یہ پلیئرز دیتے جس سے نہ صرف فرنچائز کو فائدہ ہوتا بچے پاچ ٹیم کو بھی اس کا بینفٹ ملتا تو ہم نے مشکل راستہ جو نا اس کی بیئے سے تین چار سال ہمارے ٹیم بارٹم پہ نہیں پر پروسس جو ہے وہ ٹائم لیتا ہے اور اس ٹائم میں ہمیں یہ لگ گیا بچے اس ٹیکرز پروسس میں ہم نے ہر جن کو فاصل زمان بھی دے دیئے شاہین شاپری دی بھی دے دیئے حارس رعوف بھی دے دیئے اور اتنا جو بہت سی جنگ سپس جو ہیں وہ بھی ٹائپ لائن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بیلوس ہو کی کام کیا جس میں آپ اس کا عصہ بھی رہے ہیں آپ جی تو وہاں پہ اس کی جو سمرات ہیں وہاں میں ملنا شکل آتے بھئی اگر ہم دیکھتے ہیں حارس رعوف گجراوالا کا وہ گراؤنڈ مجھے یاد ہے کہ جہاں پر اچانک شور مچا تھا پنڈال میں ہمارے کے ایک نوے مائل سے گین کر دیا ہے پھر حارس رعوف کا مجھے وہ جملہ بھی یاد ہے کہ کیا میں لائف چلوں گا ابھی ٹیلی ویژن پر تو میں نے کہاں ابھی آپ چلنے والے ہیں تو جس انداز سے آپ نے پروموٹ کیا آپ نے میڈیا پارٹنر بھی جو رکھے وہ ٹاپ کلاس رکھے یہ تمام چیزیں آپ کے برائن کو بنانے میں کتنی مددگار ثابت ہوئیں بہت زیادہ رسیم بھئی آپ کو تو بتایا آپ تو دیوان سے ساتھ تھے آپ نے تو سارت خواہی بلکل میں نے دیکھا تھے بہت کسی تدار میں لوگ آئے اور جو ہمارے برائن پارٹنر اس میں ان کو سیکٹیویٹی دے جو کہ آپ پارٹنر پرکٹ کے لئے کرے پاکستان کی یوت کے لئے کرے تھے اس میں انہوں نے بھٹچر کرنے کہ آپ نے اپنے کومبینیشن کو نہیں چھیڑا جو آپ کی خاص چیز تھی ایک تو آپ کے پلیئر ڈیولپمنٹ پرگرام کے لڑکے جو آئے اور آکے اور ابھی وہ چلی رہے وہ کنٹینی ہوئے اب ہائی پرفارمنس سنٹر کی صورت اختیار کر گیا لیکن میں فارڈنرز کی بات کر لوں یا آپ کی تیم کی بات کر لوں آپ نے اپنے کومبینیشن کو چھیڑا نہیں جن سے ہر رہتے انہی سے ہی جیتنا شروع ہوئے اس کو سیکسیس قرار دیں گے اس کو ہم بلیف قرار دیں گے دب آپ پروسیس کچھ کرتے ہیں آپ دل سے کرتے ہیں اور آمیسٹی پر کرتے ہیں دیڈکیشن کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو بلیفیولیٹی ہوتی ہے بلیفیولیٹی میں چیلنجز آتے ہیں آپ کو ٹھوکلے بھی لگتے ہیں آپ کرتے بھی ہیں آپ میچے بھی آتے ہیں برٹر آپ کا بلیف سٹرانگ ہے پریونچنگی آپ اوپر آجاتے ہیں اور آپ کو بتے کہ اگر آپ جو انسان یا جو ٹیم کر سکتی ہے جیت اس سے زیادہ دور نہیں ہوتے بکل آسٹریلیا ٹیم کو بھیجنا کوئی مزاق نہیں تھا اور پلئر ڈیولپمنٹ پروگرام کی ٹیم کو پی ڈے پی کو بھیجنا یہ بڑا کارنامہ تھا لاہور کلندرز کا ہم بات کرتے ہیں لیکن ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے سپانسر ہیں بی فوریو گروپ آف کمپنیز اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ جب سے سیفر رحمان خان صاحب جڑے لاہور کلندرز کی کار کر دی گیا گراف ایک دھم سے بہت اوپر چلا گیا ہے سیف بھائی خود ایک کلندر ہے آپ کو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت پیارے انسان اور دیفنیٹلی اللہ مہین جو خوبصورت لوگوں کو ملاتا ہے تو تو جیت بھی دیتا ہے یہ ممبر نیشنل اسیملی اقبال محمد علی خان صاحب آپ سے بات کریں گے جی اقبال بھائی بات کیجئے گے محمد صاحب زمالکم اقبال بھائی دی گریٹ والے کے سلام سہریت سے اللہ کے شکر سہر ران صاحب آپ سے سوال تو میرا نہیں ہے مگر ایک آپ سے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کے کرکٹ کو جو آپ نے دیا ہے نا بلکہ آپ نے کہا آپ کی پوری فیملی اس میں انڈوالد ہے اور پی سی بی کو بھی آپ کے ساری چیزیں دیکھتے میں بہت ساری چیزوں کو نظر آئے جو ہائی پرفارمنس سنٹر ہے میں نے تو دیکھا ہوا ہے کافی دفعہ گیا ہوں وہاں پہ بھی مگر جو اس وقت آپ کے کام ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا اور اس کام کو پہلے میں نے اس وقت کیا تھا اسی ایملی میں جس وقت ہوتے کہ چاروں صوبوں کے اندر ایکیڈمی بنائی جائے اس کے اوپر کام ہوا حمیزہ مرزا صاحبہ اس وقت منسٹر ہے وہ سپیکر ہوتی تھی اس وقت تو انہوں نے اس پہ رولنگ دی تھی مگر حانیت محمد ایکیڈمی بنا دی کسی کام کی ایکیڈمی نہیں ہے کہ اسی طرح پی سی بھی اگر ایکیڈمیاں نہیں ہو رہی تو آپ کمام صوبوں کے اندر اسی طریقے کے ایکیڈمی منائے بڑا ٹیلنٹ ہے ابھی آپ دیکھیں کہاں کہاں سے رڑکیں نکل جائیں ایکبال بھائی کو اسیملی میں خطاب تو بھی ہو رہے ہیں ایکبال بھائی ہمارے گریٹ ہے ایکبال بھائی مزا کے لیکن ایکبال بھائی بہت انوال میں آتے ہیں بھائی جی پلیز ایکبال بھائی 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 مزا کے لیز انکریجنگ ورڈ لیکن آپ تو پیروں ہیں آپ منتقے بو کے آتے ہیں اور میرا خیالا کہ بہت جمعیدرست کام آپ کرتے ہیں لیکن ہمارا اس نے ہمارے میری فیملی کا نہیں اس نے کلندرز کے پلیٹ فارم اس کا بسیکلی کریڈٹ ہے اور کریڈٹ ہے جاتا ہے شاہین کو کریڈٹ جاتا ہے حارس کو کریڈ جاتا ہے فخر کو جنہوں نے محنت کی ہم نے صرف پلیٹ فارم دیا ہماری اس میں کوئی کنٹریبوشن نہیں ہے کنٹریبوشن میں پلیئرز کی ہے اور پاکستانی جنگ سپس کی ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنا لوہا پوری دنیا میں منا ہے بنوایا بکو آتی بھائی یہ فرس کلاس کرکیٹر سید رافی صفدر آپ سے بات کریں گے جی سلام بھائی سلام 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 میں جس طرح سارے پاکستانی ٹرکٹ کے فانس فالو کر رہے ہیں پی ایس ایل اور لاہور کلندر کی اس ایفرٹ کو کہ میں آپ کو پہلے تو مبارکوہ دینا جاؤں گا جی کہ دنیا میں جتنی فرنچائزز اس وقت ٹرکٹ سب کی ٹیمز ہیں مگر کوئی بھی ایسی فرنچائز نہیں ہے جو کہ گراس روٹ سے پلیئرز کو ڈیویلپ کر کے ٹاپ لیول تک لے کے جائے جو آپ لوگوں کا ایفرٹ ہے کمنڈوبل ہے اور یہ اس طرح کے ایفرٹ کرکٹ بورڈ کو کرنے چاہیے جس طرح کے ایفرٹ آپ فرنچائز لاہور کلندر کر رہی ہے تو ایک تو بہت خوشی ہے میں نے پرسنلی بھی کچھ عرصے پہلے ایک دفعہ کانٹاک کرنے ہی کوئش کی تھی ہائی پرفارمنس سینٹر میں وہ نہیں ہو سکا کانٹاکٹ سیکنڈلی جو آپ کی اوورال پرفارمنس لاہور کلندر کی اس پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایسی کیا ڈرائیونگ فورس ہے کہ آپ لوگ درے بغیر کے ینگسٹرز فیل ہو جائیں گے آپ ان کو بار بار موقع دیتے ہیں لاسٹ ہیر فیضان نام کا لڑکا تھا جن کو آپ لیکس پینر اس کو آپ نے کھلایا اس سال پھر آپ نے نئے چہرے دے کے پشمیر سے سلمان ارشاد تھے جی اگزاکٹلی تو مقصدی کیا ڈرائیونگ فورس کیا ہے اس کے پیچھے درائیونگ فورس میں نے کلیم بھائی کو بتایا یہ بلی بیلیٹی ہے اور پیشن ہے اپنے کام کے ساتھ اور محبت ہے اپنے ملک کے ساتھ اور کمیشمنٹ ہے اپنی ہیوز کے ساتھ تو ہم صرف ان کو پلیٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر وہ آ کے اپنی محنت کرتے ہیں تو یہ اس کی پیچھے درائیو وہ صرف آپ کی جلی پہ سکتے ہیں بے کل آپ سے بہت سارے لوگ محبوب عالم صاحب بات کریں گے جی محبوب بھائی پلیز السلام علیکم آتف رانس صاحب آتف رانس صاحب میرا آپ سے ایک question ہے جیسے کہ آپ نے لاہور کلندر نے پوری دنیا کے بہت بڑے بڑے سٹارز کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا اور اس میں جب ان کا unfortunately last three season میں گراف تھوڑا سا کمزور تھا اس کے بعد جب آپ نے سوہل اختر کو اپنی ٹیم کا کپتان بنایا تو ان کے اوپر کافی تنقید ہوئی اس کے بعد آپ نے ان کو اتنا back کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹیم میں ایسے بڑے بڑے نام موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ کرکٹ کو سمجھتے بھی ہیں اور کرکٹ کے کپتان بن سکتے ہیں سوہل اختر کو اتنا مطلب ہے کہ ابھی تک کپتان بنا کے رکھا اور وہ دوبارہ سے انہوں نے آپ کی ٹیم کو مورال ہائی کیا اس کے پیچھے کیا راز ہے کیا آپ لکی چارم سمجھتے ہیں سوہل اختر کو یہ وہی اس بات کا جواب بھی believe ability ہے ہم اپنے اوپر اوپر ہندر پرشنگ believe کرتے ہیں اور ہم ٹوٹل marriage کے اوپر بات کرتے ہیں ٹوٹل commitment اور dedication پر بات کرتے ہیں نکی بائیس بات کی گواہ ہے بے کل کہ ہمارے ہمارے ہاں سپارش نہیں جاؤ سکتی ہمارے ہاں یہ بھی ہو سکتا کہ marriage کو compromise کیا جائے تو ہم جو جب ایک پلئر ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بے ہیروز دیں گے جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم dedication پر کام کریں گے تو ہمیں جو سمجھ آیا کہ سوہے لگتر جو ہے ان کے پاس ایک علم یعنی ان کو ایک چیزا عباس بھی دیا ہے اور skill بھی دیا ہے تو بہتر انداز میں کرکٹس کو لیڈ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حفیظ بھائی ان کے ساتھ ہے شاہین شاہ بھی ہمارے بائی ہمارے بائی ہمارے بائی بائی ہمارے کام ہے بی فوری سوہے لگتے ہیں بیجے ہیں سوہے لگتے ہیں اس پر یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈکٹیتر شیب والا یا کس قسم کا کہ کرے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہی فیصلہ کرے گا تو سوہے مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ چار سال ہم نے سوڑیا کہ بڑے بڑے کپٹان بنے اگر رضی سے دیکھے برنی مکیلم پھر حفیظ بھائی نے کی کی پھر جس میں ہم نے پارٹسپیٹ کیا تھا اس کے کیپسن بھی سوہے لکھتا تھے تو وہ کپ ہم نے جیتا تھا تو سوہے لکھ ہم نے ٹرین اور گروم کر کے تین سال بعد یہ آب پرسنیلٹی لیکن پرسنیلٹی پاکستان میں چونکہ لوگ پرسنیلٹیز کی پیٹی جاتے ہیں تو پروسس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے پرسنیلٹی سے زیادہ پروسس اپنی پرسنیلٹی کی بات کی تو پی ایس ایل کی بیگسٹ پرسنیلٹیوں میں جو شمار ہوتے ہیں بنانے میں بڑا رول فواد رانا صاحب نظر نہیں آرہے ہیں وہ موچیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں بھی کٹی کی ہے نظیم بھئی نہیں کہا ہے فواد بھئی آتے بھئی آپ کو آواز آرہی ہے جی جی آرہی ہے میں نے کہا فواد بھئی آپ کو پتا وہ قطر میں ہوتے ہیں جی جی قطر سے آئی نہیں ویسے وہ ابیدت یا لاہور آئیں گے نہیں ابھی نہیں آئے فائنل دیکھنے آئیں گے نہیں فائنل میں تو جس طرح لاسٹ یئر آپ نے پرفارم کیا آتے بھائی ویشیو آف ویری گوڈ لگ اور آپ سے بولنے میں تو کوئی نہیں جی سکتا اور آپ سے کام میں بھی کوئی نہیں جی سکتا جتنے آپ ایفرٹ کرتے ہیں کلندرز ویشیو آف ویری گوڈ لگ لاہور کلندرز دمادہ مست کلندر جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے ہوئے دکھائی دیں تینکیو ویری مچ آتیب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ آل آؤٹ جیتے گا پاکستان کا حصہ بنے ٹیم کوئی بھی جیتے ہیں ہنڈ آف دا ڈی ریزلٹ جیتے گا پاکستان اور اس کے لیے ہم سب کو آل آؤٹ جانا پڑے گا بہت ضروری ہے کہ ہم سب آل آؤٹ جائیں محبوب بھائی ہم بات کر رہے تھے کوئیٹا گلائیٹرز کی گلائیٹرز اس وقت نیچے دکھائی دے رہے ہیں اور اس میں کہیں ان کا لکھ کا بھی فیور ہے کہ وہ تینوں میں سے کوئی ایک ٹاؤس بھی نہیں جیتے کہ تینوں دفعہ اور شام کے میچ تھے تینوں ان کے کوئی دن کا میچ بھی نہیں تھا کہ ذرا سوکھی گیند انہیں کرنی پڑ جائے جی نسیم بھائی میری جانتا کرکٹ نالش کا جو اظہار ہے وہ میں آپ سے کروں کہ دیکھیں ان کو سب سے بڑا جو دھچکہ ملا ہے اس ٹائم پہ کہ ان کے ساتھ سر ویمن ریچرڈ نہیں ہے ان کی جو ٹیم کے بینچ پہ اب جب کوئی بھی مشکل صورتحال ہوتی تھی پچھلے لاس سیزن میں تو ادھر سے ان کا پیغام جاتے تھے کپتان سر فراس کے پاس اور اس کے اوپر ان کا اتنا وسیع تجربہ ہے کرکٹ کے اوپر کہ ان کی بات جو کرتے تھے ان کی اتنی زیادہ ان کی سوچ ہے اس کے اوپر وہ ورک بھی کرتی تھی وہ ڈیلیور بھی کرتی تھی میرا خیال سے اب سب سے زیادہ جو مس کر رہے ہیں وہ جو ان کے بینچ پہ لوگ بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو ان کی ان کا جو وہ پکڑتے تھے اگلی ٹیم کا پلس اور ویک پوائنٹ میرا خیال ہے کہ وہ میسیج فورورڈ نہیں ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ان کی کافی مسچیکس دیکھنے کے مل رہی ہیں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جس طریقے کے تین میچ وہ لگتار ہار گئے ہیں ان کا مورال بہت ڈاؤن بھی ہوا ہے اور بہت مشکل لگتا ہے کہ اب وہ اس ٹورنمنٹ میں بیک اپ کریں ایسا لگتا ہے کہ کم بیک کرنا اتنا آسان نہیں لگتا اس بار پھر وہ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیموں نے کم بیک تو کیا ہے اور ایک شخص نے اور کم بیک کر لیا ہے شو کے اندر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیسٹین امریکہ سے the one and only of 550 پاؤنڈ from my right corner ساجد خان ساجد بھائی اسلام علیکم مالیکم سلام نسیم بھائی سب سے پہلے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات جس طرح آج کا دن پھوری دنیا میں اس بات کا نشان دے ہیں ہم نے ساجد بھائی میں بھول گیا فینٹاسٹک ٹی نہیں نہیں پاکستان زندہ بات یہی ہے سر فینٹاسٹک ٹی فینٹاسٹک ٹی آپ سمجھ گئے یاں یاں ٹی ککا پہ اقبال بھائی کے ہاتھ میں ٹی ککا کیوں نہیں ہے بھائی اقبال بھائی چاہے ککا پاک چھوٹانا چھئے اقبال بھائی بولی آگا اقبال بھائی بولے فینٹاسٹک ٹی وہی بول سچ تی چھا گئی دنیا کے تمام میڈیا پہ ہمارے تمام ان ستاروں کو اور خاص ہمارے سکریٹری ادارے کو سوادھے زہتین بیش کرتے ہیں اور میٹو نیو چینل ایک تبہ پھر سپورٹس پہ بازی لے کے پہ ترین پروگرام جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے پسند کیا جا رہا ہے اور ہمارے پینل کی گفتگو یقینی تو پر بہت کترہ اقرام ساجد بھائی یہ تو ہو گیا بائی کے لیے آپ کیا سوال کریں گے یا بائی کے لیے آج بہت بڑا کام ہوا یقینی تو پر اسلاح آباد اور تشاور کے درمیان جو میچ تھا جو اس پہ پہلے کراچی اور ملتان کے درمیان میچ تھا جو ہمارے تنزیہ کہتے تھا دو سو رنسز زیادہ بنیں گے مگر یہ کرکٹ کا حصہ ہے کھیل گرانگ میں کھیلے جاتا ہے کپتانی فرنٹ سے لیٹ کی جاتا ہے مگر یہ ضرور کہنا ضروری ہے پروگرام میں دو کپتان بڑھ سوالی نشان ہیں ایک اماد وسیم اور ایک شہداب جو یقینی طور پر اس کولیٹی کی کپتانی نہیں کر رہے جس طرح کی کرنا چاہیے کسی بھی میچ میں دو رن آؤٹ ہونا اور ایک سو بیج ایک سو اٹھارہ رن بننا کہیں نہ کہیں دان میں کالا ہوتا ہے تو یہ چیزیں کرنی چاہیے بتانا چاہیے کھیل یہ کرسہ ضرور ہے ساجد بھئی رن آؤٹ سے کپتان کا کیا کسور ہے اگر کھلاڑی گراؤن میں رن آؤٹ ہو گیا تو خود بھی تو رن آؤٹ ہوا ہے نسیم بھائی نسیم بھائی خود جو رن آؤٹ ہوا اسے ٹیم ڈپینڈ کرتی ہے کالیٹی آف بہترین آر لانٹر بننا چاہتا ہے فرنسل لیڈ کرنا چاہتا ہے میں نے فلٹوں سے اتنیے کرا جی کے خلاع امراض سمپل ساجد بھائی بلکل چلے آج کا میچ تو ہوا آپ کل بہت کہہ رہے تھے کوئٹا جیت جائے گا وہ تو پروژیم ختم ہو گیا گلائڈی ایٹرز مجھے خود بہت افسوس ہے کہ کوئٹا گلائڈی ایٹرز میچ لوس کر کے لیکن اب کہاں پر ہیں ابھی آپ نے مہین خان صاحب کو سنا ہوگا اس وقت یہ ہے کہاں پہ کوئٹا گلائڈی ایٹرز دیکھیں نسیم بھائی یکتینی دوبر آسٹریڈنگ کرکٹ کھیلی جس طرح ہم نے فرنڈ سے لیڈ کی کسی کو کیا پتہ تھا اکبال صاحب سے پوچھیں راستے بیٹھیں یہ وائٹ بال کسی کے زینہ گوبار میں تھی کہاں ناممکن کو ممکن بنایا یقینی طور پر یہاں پر دیکھنا چاہیے سوچا جائے مگر یہ جس طرح کی وائٹ بال ہوئی اور پانچ لین بن گئے تو یہ کرکٹ میں ہو سکتا تھا اوہ ساگے مگر مہاب ریاس کو آؤٹسٹیڈنگ کریٹ دینا پڑے گا اس نے اس ٹیم کو جتایا فرنڈ سے لیڈ کیا یہ ہمارے پروگرامی خوبصورتی ہے جو اچھا گیلتا اس کی تاریخ کرتے ہیں بہترین قبطانی کی ہے اس نے بہترین میچ کو مو سے نکالا ہے یہاں پر یہ چیز بتانا ضرور ہے یہ سیمی کی بہت آرہا جو کینیٹ چیم کا بعض بار کہتے ہیں ٹیم کے ساتھ جو کوچن ستاب ہوتا ہے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کوئٹہ اس چیز سے لیک کر رہے گئے یعنی مہین خان صاحب سیمی مہین خان صاحب سے بہتر ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مہین خان ورلڈ کلاس کوچ مہین خان کا تو نمل بدن نہیں پھر سیمی ادھر ہے وہ ادھر ہے نہیں نہیں آپ میری بات کو گھمائیں نہیں کیوں آپ بڑے انکر ہیں بڑے انلیس ہیں بات سیمپل سی ہے میں یہ بات کر رہا ہوں جو پلان دیئے گیا بولنگ کوچ اوبر کل کی بات کروں میں مہین خان ہیڈ کوچ ہے بولنگ کوچ کی اپنی ایک ذمہ داری ہے وہ کیا پلان دے رہا ہے دیکھیں بڑا پوڑر بننا ہے ایک اچھی بات ہے کوچنگ آرڈ ہے شورٹ پاررمنٹ کی کرکٹ میں ایک فاز بولر جس طرح اوپر کے سامنا ہے دھاندی کی بات کریں جس کی آپ بات کریں آج آپ نے دیکھا محمد آفر نے چار اوپر کیے گیم میں واپس لے گئے مگر جس طرح آج لگ رہا تھا دو سو رن سے زیادہ رن بنیں گے ملتان دو سو سے زیادہ رن منا سکتی اس کے باوجود کے آمیر نے رزوان کو میڈن اوپر کیا تھا اور دو مرتبہ ریویو لیا تھا جو سیکنڈ اوپر تھا وہ میڈن ہوا تھا ان فارم رزوان کے خلاف لیکن جب میں نے پانچ اوپر کے بعد اسکورٹ دیکھا تھا تو پیسہ ڈرن ہو گیا تھا یہی اس پروگرام کی خوصورتی ہے بالٹو بال بات کی جائے بالٹو بال گفتو کی جائے یہ قولیٹی آف کرکٹے ہی رہے نا جہاں غلط کرو کہ ہمارا کام ہے چلزی اگر ہم انیلیس سے ہیں ہم نے ٹاپ لے پلیئر پوٹس کیا پاکستان کے موہین خان میرا جاگر دے مگر موہین خان کٹیسائز نہیں ہو رہا موہین خان ایک سوالی نجاز نہیں بن رہا بات یہ ہو رہی ہے دیکھیں نا اقبال بھائی نے سوال آپ نے ساجد بھائی آپ نے انیلیس کی بات کی اقبال بھائی نے کہا ایک مجھے بتاؤ کہ کل نواز کو کیوں نہیں استعمال کیا صحیح طریقے سے ایک تو آپ کو دیکھیں گیمبل کرنا پڑتا ہے یہ تو ہوگا لیکن ریدر فورڈ لیفٹ اینڈر جس طرح ہٹنگ کر رہے تھے پھر جگہ پہ گیند کا گرنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا گریپ کرنے میں تو انہوں نے کہا پیس کے ساتھ چلے جاؤ میرا خیال یہ ہے جی ساجد بھائی اقبال بھائی اقبال بھائی دیکھو میکٹ میں تو وہ واپس لیا ہے مگر یہ بات میری سوچیں سمجھے پوری دنیا میں جا رہا ہے کسی کو پتا تھا یہ بچہ وائٹ بول کر سکتا ہے نہ کسی نے دیکھا یہ چیز دیکھیں یہ چیز تھی نہیں جس طرح گیم میں واپس لیا ہے وہ آپ کو بولٹ کیا وہ آپ نے بیس باری دن ایسے بنائے اس نے میچ میں واپس لے گا ہے مگر اس نے گیم میں واپس لے گا ہے ساجد بھائی کائے کائے کوئی ساجد بھائی آپ نے جیسے بات کی کہ بولنگ کوچ جو ہے کہ کیا وہ دے رہے پلیننگ تو میرے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا بولنگ کوچ کی پلیننگ کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے اگر آپ کپتانی دیکھیں تو ہر گین کے اوپر جا کے سرفراز خود گائیڈ کر رہے بولر کو کیا سرفراز جو ہے کیا نامے بولنگ پلیننگ دے رہے یا پیچھے سے بولنگ پلیننگ آگئی جی ساجد بھائی جلدی سے ختم ہو رہا ہے بس پروگرام جی ساجد بھائی سفراز جو ہے نا سفراز موٹیویٹ کرتا ہے سفراز حسلہ حفظائی کرتا ہے بولر کے کام ہوتا ہے بولنگ کرنا لیکن سفراز بول پکھل کے بول نہیں کرتا ہے حسلہ حفظائی ایک الگ چیز ہے بول پلیننگ ایک الگ چیز ہے سر کیونکہ اب یہ باقی پلیننگ کل ہوگی پروگرام ختم ہوگیا محبوب بھائی اس کو ذرا ڈیٹین سے بات کریں گے اگر اس پلیننگ کی بات کر رہے تو بات کریں گے کل بڑا تگڑا مقابلہ ہے آرچ ریولز کراچی ورسز لاہور کینگز ورسز کلندر ساجد بھائی آپ کی ٹیم جلدی سے لاہور لاہور جی رافے کراچی لاہور سر لاہور لاہور جی لاہور کلندر جی لاہور جی لاہور کلندر انساءاللہ یہاں پہ بھی لاہور کلندرز کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پرسو کوئیٹا گلائیٹرز کے چیئرمن ندیم عمر صاحب آئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا آپ کی فیوریٹ ٹیم کونزی انہوں نے کہا لاہور کلندرز کیونکہ وہ اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن آج کراچی کنگز نے شاندار فتح حاصل کی یہاں نسیم راجبود اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہے گا اجازت کل ایک میچ ہے کراچی کنگز ورسز لاہور کلندرز ٹرانس میشن ہماری دو گھنٹے کی رات کو دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹل دین اللہ آؤٹ جیتے گا پاکستان اللہ نگے بان